اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان و رحم کرنے والا ہے موزیس آمین و قرام السلام علیکم رحمت اللہ و بارکاتہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کی تمام جائز حجات کو پورا کریں اللہ پاک آپ کی مشکلات کا حال فرمائیں آمین ہم آج بات کریں گے خواب میں تندور دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور مختلف تعبیریں ہیں جو اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں کھینٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے اگر آپ سچی خوابوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں خواب میں تندور دیکھنا صحبے اقتدار ہونے یا حاکم ہونے کی نشانی ہے خواب میں پرانا یا بری حالت میں تندور دیکھنا اس خواب دیکھنے والے کا گھر برباد ہوگا یہ شخص تکلیف اور رنج اٹھائے گا ایسے شخص کو صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے خواب میں گرم یا روشن تندور دیکھنا تو یہ خواب صحبے خواب کے لیے خوشحالی کا باعث ہے یہ شخص نعمت پائے گا ترقی کرے گا خواب میں تندور میں آگ دیکھنا تو یہ شخص عورتوں کی صحبت اختیار کرے گا بے عزت ہوگا مگر مالدار ہوگا پیسے والا ہوگا خواب میں کوئی شخص دیکھے کہ تندور میں روٹی پکا رہا ہے تو یہ شخص کو رزق حلال ملے گا اور اس شخص کو نعمت ملے گی بے اندازہ میں نعمت ملے گی دولت ملے گی خواب میں صحبے خواب خود روٹی لگا رہی ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو کام وہ خود کر رہا ہے اس میں منافع ملے گا فائدہ حاصل ہوگا ترقی ملے گی کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ تندور میں سانپ بیٹھے ہیں اللہ پاک اس کے دشمنوں کو نیست و نبوت کریں گے خواب میں نیا تندور دیکھنا مراد کے نیا تندور بنا رہا ہے نیا گھر بنائے گا نیا گھر پائے گا تندور میں روٹی لگانا خواب میں یا لگتے ہوئے دیکھنا یا روٹی ڈال رہا ہے یا کھا رہا ہے یا تندور کی روٹی دیکھی ہے اس کی مراد ہے مال و برکت پانا اولاد میں زیارتی ہونا یا زیادہ ہونا اور نیک وقتی کی علامت ہے اگر کوئی شخص تندور بنا رہا ہے اور وہ حکمرانی کا آہل ہے اس کو ولایت حکمرانی ملے گی اپنے دشمنوں سے نجات پائے گا اس کو باہر کا سرفر بھی آ سکتا ہے یہ شخص نیک نام ہوگا معزز آمین و قرآن اگر آپ کو ہماری ویڈیو یہ اچھی لگی ہے اگر پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک اور شیئر کریں اللہ پاک آپ کی تمام دلی مراد پوری کریں آمین اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں جزاک اللہ